اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ کھیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے سٹومک پین میدے کا درد ہم جانیں گے سٹومک پین میدے کا درد اس کے کاز کیا ہے وجوہات کیا ہے اس کی علامات سیمٹمز کون سی ہیں اگر آپ اون لائن پڑھا کر ڈالرز میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹس جو ہائی کولیفارڈ ٹیچر کی سرچ میں ہیں تو ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر یہ دونوں فسیلیٹیز آپ کو ملتی ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو لیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا جس سے سائن اپ کرنے سے آپ کو اپروول ملنے پر پانچ ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اب اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں سٹومک پین سٹومک پین کو میدے کے درد کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا سٹومک ہماری بیلی میں کس جگہ پایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے ابڈومن کو اپنی بیلی کو دو طریقوں سے ڈسکرائب کرتے ہیں پہلے طریقے میں ہم ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزونٹل لائن سے اپنی بیلی کو چار حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں سیکنڈ وی میں ہم دو ورٹیکل لائن اور دو ہوریزونٹل لائن سے اپنے ابڈومن کو بیلی کو نائن ریجنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں رائن سائیڈ پہ آتا ہے رائن ہائیپوکونڈرک لائن 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 ہائیپوکون� ریجن میں ہمارا لیور سپلین پنکریاز اور ڈیوڈینم کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے بعض اوقات آپ بیلی کے کسی خاص سے میں درد محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا پوری بیلی میں درد کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو وقتی بھی ہوتی ہے اور کافی دیر تک رہ سکتی ہے فرسٹ اسٹومک ڈیسورڈر ہے گرڈ گرڈ کہتے ہیں گیسٹو ایسو فیجر ریفلکس ڈیسورڈر گیسٹو کہتے ہیں اسٹومک ایسو فیجر کہتے ہیں ایسو فیگس ایسو فیگس وہ کنالی ہوتی ہے جو فوڈ کو ماؤت سے ہمارے اسٹومک کی طرف لے کے آتی ہے ریفلکس کہتے ہیں فلو بیک ہمارے اسٹومک میں فوڈ کو ڈیجسٹ کرنے کے لیے گیسٹرک جوس بنتا ہے ایسو فیگس اسٹومک کے درمیان ایک سپنسٹر بنا ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فوڈ کو جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کو بیک فلو جانے سے روکتا ہے اگر یہ سپنسٹر صحیح سے کلوز نہیں ہوگا تو گیسٹرک جوس واپس ایسو فیگس کی طرف جائے گا جس سے کیا ہوگا ہارٹ بن سینے میں جلن میدے میں جلن محسوس ہوگی وومیٹنگ آئے گی اولڈیاں آئیں گی کف خانسی آئیں گے اور بریتھنگ پرولم سانس کے مسائل ہوں گے سیکنڈ ہے السر جس کو گیسٹرک السر بھی کہتے ہیں سٹومک آلسر یہ بہت پینفل کنڈیشن ہوتی ہے سٹومک آلسر پیپٹک آلسر کی ایک ٹائپ ہے پیپٹک آلسر ہمارے سٹومک اور سمال انٹنسٹ ہیں دونوں کو افیکٹ کرتی ہے سٹومک آلسر یا گیسٹرک آلسر کی جو کاز ہے وجوہات ہے وہ ہے فرسٹ ہے بیکٹیریال انفیکشن ہیلیکو بیکٹر پائیلوری ایچ پائیلوری بیکٹیریہ سیکنڈ ہے انسیڈز کا بہت زیادہ دیر تک استعمال کرنا انسیڈز کہتے ہیں نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرک اس کی جو سمٹمز ہیں علامات ہیں وہ ہے ہارٹ ون سینے میں میردے میں جلن ہونا ڈل پین اندہ سٹومک مدہ مدہم سی دردر یعنی ویٹ لوز وزن کا کم ہونا نوزیہ وومیٹنگ مطلی اور الٹی کا آنا انیمیا خون کی کمی جس کی وجہ سے ٹائڈنس رہتی ہے تھکاورس ہی رہتی ہیں تھرڈ ڈیسوڈر ہے انفلمیشن آف دا سٹومک وال جس کو گیسٹرائٹس بھی کہتے ہیں جو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے فورت انفلمیشن آف پینکریاز فیفت انفلمیشن آف بائل سیک امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر می چینل